بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اپنے اہل و ایال کے ساتھ خیر و خیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گائے کی ایک ایسی نسل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا لیکن اس نسل جیسی ایک اور بھی نسل ہے جس کے بارے میں کافی سارے لوگ ویڈیوز بنا چکے ہیں اور میں خود بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ نسل بھی بالکل اس سے ہی ملتی جلتی اور اس کے نام سے ہی جانی جاتی ہے اور آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ نسل دنیا کی خوبصورت ترین اور سب سے پڑی نسلوں میں شمار کی جاتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نسل کون سے علاقوں سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی پہچان اور خوبیاں کیا ہیں اور یہ نسل ایک لیکٹیشن میں کتنا دودھ دیتی ہے تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واش کریں تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ انفارمیشن مل سکے اور آگے بھی ہم آپ کو گائے بیسوں کی نئی سے نئی نسلوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے جو کہ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گی تو زیادہ ٹائم ضیا کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو ویڈیو میں آپ کو جو گائے نظر آ رہی ہے اس گائے کا نام ہے امریکن برہمن کاؤ یا پھر اس کو وائٹ برہمن کاؤ بھی کہا جاتا ہے یہ گائے گوشت پیدا کرنے والے مویشیوں کی پڑی نسلوں میں سے ایک ہے اور یہ ایک زیبو نسل ہے جو کہ دوسری نسلوں کو پہتر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ نسل بنیادی طور پر یونائیٹڈ کنگڈم آسٹریلیا اور برازیل سے تعلق رکھتی ہے اس نسل کو ریاستی متحدہ میں سن انیس سو پچاسی سے ہندوستان میں پیدا ہونے والے مویشیوں سے پالا گیا تھا مختلف اوقات میں کچھ مویشیوں کو برطانیہ ہندوستان اور برازیل سے درامت کیا گیا جن میں گر گزیرا نیلور اونگل اور انڈو نسل بھی شامل ہے یہ نسل کافی سخت جان ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ نسل ہر طرح کے ماحول میں اشے طریقے سے ڈل جاتی ہے اور جن علاقوں میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ نسل آسانی کے ساتھ پل جاتی ہے اور اس کے مضبوط اور طاقتور جسم کی وجہ سے یہ نسل دوسرے مویشیوں کے مقابلے زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ نسل پندرہ سے بیس پار بچے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ یہ نسل کافی بڑے سائز کی ہوتی ہے اس لیے اس نسل میں جو نر کا وزن ہوتا ہے وہ آٹھ سو کلو گرام سے لکھ کر یارہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور جبکہ مادہ میں اس کا وزن پانسو کلو گرام سے لکھ کر سات سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور اگر اس کے کلر کی بات کی جائے تو اس میں وائٹ اور سلور گری کلر پایا جاتا ہے اس نسل میں کافی بڑا کوہان اور بڑے کان چوڑا ماتھا لچکدار جسم اور بڑی اور لٹکی ہوئی جالر پائی جاتی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے اور اگر اس کی دودھ کی پیداوار کی بات کی جائے تو یہ نسل ایک لیکٹیچن میں تیرہ سو چالیس کلو گرام تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے دودھ دینے کا دورانیاں دو سو بیس دن تک ہوتا ہے اور اگر اس کی بریڈنگ ایج کی بات کی جائے تو یہ نسل دو سال کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے تو یہ تھی کچھ مقتصر معلومات امریکن برہمن گائے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اشی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی بات وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے ویل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے چلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ